بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کیا حال ہے میں ٹھیک ہوں آپ بھی حیریت سے ہوں گے آج میں افغانستان کی بدلتی صورتحال کے حوالے سے آپ سے کچھ چیزیں ڈسکس کروں گا دن با دن افغانستان کی جو صورتحال ہے وہ تبدیل ہوتی جاری پندرہ آغاست دوزار اکیس کو طالبان نے افغانستان کے اوپر اپنا قبضہ کیا تھا بیس سال کی جدوجید کے بعد وہ اپنی سرزمین پر ان امریکن سے چھڑوانے میں کامیاب ہوئے کابض ہوئے اور یہ جو ساری بیک گرانڈ اسٹری ہے اس میں جاؤں تو بڑی لمبی باتیں ہوں گی تو میں اس میں کچھ ایسی چیزیں ایڈ کروں گا کہ جو امریکنز کو بھی حدشات ہیں کہ یہ چیزیں کل ہمارے لیے باعث نقصان ہوگی جس طرح دو دن پہلے جو بائیڈن صاحب کہہ رہے تھے کہ جی کہ ہمیں حدشہ ہے کہ ایک بار پھر خون ریزی اور خون ناک قسم کا کہہ جی کہ بلاسٹ ہو سکتا ہے کابل ائرپورٹ تو یہ باتیں ساری یہ ہیں کہ اگر ان کو انٹیلیجنس ان کی اتنی مضبوط ہے ان کو یہ ساری چیزیں پتہ ہیں تو پھر کیوں کہ اس جگہ کو ٹارگیٹ نہیں کرتے وہاں پہ اپنی سٹرائک نہیں کرتے جہاں پہ ان کو اچھا ہے کہ یہاں سے اٹیک ہو تو یہ ساری منگرد باتیں ہیں ان کی یہ مقار امریکہ نائن الیون میں بھی اس نے مقاری کی تھی کوئی طالبان نے نہیں جہازوں کو ہٹ کیا تھا ہوای ٹریس انٹر کے ساتھ کسی طرح کا کوئی ایسا انسیڈنٹ نہیں تھا جو انہوں نے ایک ٹیک ڈراما رچا کے افغانستان کے اوپر اٹیک کیا تھا تو میں آپ کو طالبان کی جو نیو آرسنل ہیں وہ بتاتا ہوں کہ اس قبضے کے بعد طالبان کے ہاتھ کیا کیا چیزیں ہیں ایک امریکم ہنوی ہے یہ گاڑی ہوتی ہے جس کو بختربان گاڑی بھی کہہ سکتے ہیں یہ بائیس ہزار ایک سو چھوٹر گاڑی ہیں ان کے قبضے میں ہیں یہ میں آپ کو باوثوب ذرائع کے تو یہ ساری اداد و شمار بتا رہا ہوں اس کے بعد ایم الیون سیونٹین ہیں یہ چھے سو چونٹیس گاڑی ہیں طالبان کے قبضے میں جدید قسم کی گاڑی ہیں جس کا امریکہ کو یہ سختیس کے ساتھ خطرہ لائک ہے کہ یہ کہیں چائنہ روس اور پاسستان کے ہاتھ ہماری یہ ٹکنالوجی میں چھوٹا ہے اس کے بعد ہے میکس کو مائن پروو ویکل ہے یہ مائن پروو ویکل ہے ایک جی اس کی جو تداد ہے اس وقت جو طلبان کے قبضے میں 155 ایک سو پچھپن یہ گاڑی ہیں ان کے پاس اس کے بعد پھر ایک ہے جی ایم وان تھرٹین آرم پرسنل کیریئر یہ آرموڈ پرسنل کیریئر ہوتی ہے یہ آرمی وغیرہ کو آگے پیچھے ڈلیور کرنے کے لی یہ ایک سو انہتر گاڑی ہیں ان کے پاس ہیں اتنی بڑی مقدار میں یہ کھیپ ہے اس کے بعد ہے جی پیک اپ ٹرک کینسول یہ پیک اپ ٹرک کینسول جس طرح ویگو ڈالا ہوتا ہے اس طرح کی گاڑی ہے یہ بیتالیس ہزار گاڑی ہیں جو طالبان کے قبضے میں یہ بڑی دلچسپ فگریں آگے یہ تو ابھی گاڑیوں کی ڈیٹیل بتاؤں گا اس کے آگے جو اٹرلی ہے ائرکرافٹ ہے مشین گانز ہیں ان کی آپ جو ہے نا وہ فگر سنیں گے تو آپ دنگ رہ جائیں گے کہ اتنی بڑی مقدار میں اور اتنی بڑی آرمی کے سامنے لننا اور یہ بیس سال کی تو ویسے جو دجید ہے پر جو یہ سارا کنٹرول ہے وہ ایک ہفتے کے اندر طالبان کا استان میں کنٹرول لینا یہ بیسیکلی غزوہ ہند کو بھی دعوت دیتا ہے انشاءاللہ غزوہ ہند ہوگا ان کے ساتھ تو آگے جی مشین گان کی جو فگر ہے وہ چون سٹھ ہزار تین سو ترے سٹھ ہیں سب سے بڑی یہ خیپ ہے جی مشین گان چون سٹھ ہزار تین سو ترے سٹھ اتنی بڑی فگر اس کے بعد ٹرکس کی تعداد آتی ہے کوئی آٹھ ہزار کے قریب ان کے پاس ٹرک کا ہے یہ گاڑیوں کی اور مشین گان کی یہ ڈیٹیل تھی جو میں نے ابھی آپ کو شیئر کی اس کے بعد میں آپ کو کچھ وہ چیزیں بتانے جا رہا ہوں جو پرسنلی ایک آرمی مین یا آرمی کا ایک سولجر یوز کرتا ہے پرسنلی بڑی قیمتی ہیں ان کی لاکھوں ڈالرز کے اندر قیمت ہے تو اس میں پہلے نمبر پہ ہے ایک لاکھ باٹھ سہزار پر تالیس ہیں وہ ریڈیو جو وائرلس سیکٹ ہوتے ہیں وہ ایک لاکھ باٹھ سہزار پر تو ان فگر سے پتا چلتا ہے کہ طالبان کو تو دفعی نظام کو مضبوط کرنے کی تو ان کو کوئی نئے ویکلز نئے ائرکافٹ نئے ہیلیکیپٹر نئے گاڑییں خریدنے کی تو ضرورت نہیں ان کے پاس اتنی وافر مقدار میں حسلہ یہ ساری چیزیں آئی ہیں اس کے بعد ایک نائٹ وین گوگلز ڈیوائسز ہوتی ہیں جو نائٹ میں ہارمی مین کو سولجر کو آگے سارا ایریا کلیر کرواتی ہے اس کی جو اگر قداد ہے اس کی بات کا بات کرو تو سولہ ہزار پینکس کے قریب یہ جو ہیں یہ ڈیوائسز ان کے طالبان کے ہاتھ لگی ہیں اس کے بعد اسالٹ رائفلز ہیں اسالٹ رائفلز ہیں یہ ان کی جو تعداد ہے یہ بہت بڑی کھیپ ہے تقریباً تین لاکھ اٹھاون نہزار پانچو تین ہیں یہ جو اسالٹ رائفلز ہیں تین لاکھ اٹھاون نہزار پانچو تیس ہیں یہ سب سے بڑی کی گہر ہیں اس کے بعد جو فسکل ان کے ہاتھ لگے ہیں وہ بھی تقریباً ایک لاکھ چھبیس ہزار دو سو پچانمے کے قریب ہیں یہ اپراکسی میٹلی فگر بھی ہو سکتا ہے اس سے چالیس پچاس کام یا چالیس پچاس زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اس کے بعد جو اٹرلی پیسیز ہیں اٹرلی گانز ہوتی ہیں یہ بڑے کمال کی ہوتی ہیں یہ بڑا خصاص دفاعی سسٹم ہے یہ آپ کے جو زمینی فوج ہوتی ہے اس میں یہ ریڈ کی ہڈی رکھتی ہے یہ ایک سو چھہتر طالبان کے قبضے میں آئی ہیں اب آگے چلتے ہیں یہ تو تھی گاڑی ہیں یہ تو اسلاح تھا اور یا سولجر جو پرسنل یوز کرتے ہیں یہ وہ چیزیں تھے اب ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں کہ ہیلی کیپٹرز کی کتنی فگر ہے اور جو ائرکرافٹ ہیں وہ کتنے ان کے قبضے میں آئے ہیں تو ہیلی کیپٹر جو ایم ون سیونٹین ہے اس تینتیس ہیلی کیپٹر ہمارے جو طالبان کے قبضے میں آئے ہیں جو افغانستان سولجرز کے یا امریکن سولجرز کے قبضے میں تھے اس کے بعد یو ایچ سکسٹین بلیک ہاکس ہیں وہ تیتیس جو ہیں وہ قبضے میں آئے ہیں افغانستان میں طالبان نے یہ امریکہ سے آگے ایم ڈی فائیو تھارٹی ہیں یہ ترتالیس ہیں ایم ڈی پانسو تیس یہ ہیلی کیپٹرز کی فگر ہے جو کسی بھی آرمی کے پاس کچھ ملک ہیں اتنی بڑی فگر ان کے پاس ہیں کسی ملک کے پاس دس ہیں کسی کے پاس پندرہ ہیں تو یہ بہت بڑی کھیپ ایر جو ہیلی کیپٹرز کی ہے وہ طالبان کے پاس آئی ہے اس کے بعد فکس ونگ جو ایر کرافٹ ہیں ان میں سی وان تھارٹی جو ہے ٹرانسپورٹ کے لیے ایر کرافٹ یوزر چار ان کے قبضے میں آئے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ایمبر ای ایم بی تلی وان فور ایر پانٹی نائن سپر ٹیکنو یہ جو ہے یہ ٹوانٹی تھی تیس کے قریب یہ ہمارے جو ہے افغانستان کے اندر طالبان کے قبضے میں ہیں امریکن اور افغان میجٹرک تارا میجٹرک فورٹی یا میجٹرک فورٹی سی آگے سینسنا ٹو زیرو ایٹ یہ اٹھائیس کے قریب اور سینسنا اے سی ٹو زیرو ایٹ جو ہے سٹرائک ایر کرافٹ ہوتا ہے یہ تقریباً دس کے قریب ان کے قبضے میں آئے ہیں تو اب دیکھیں یہ اتنی بڑی کھیپ میں گاڑی ہیں ہیلیکیپٹر ایر کرافٹ سولجر اکویبمنٹ یہ سارے طالبان کے قبضے میں آئے ہیں تو دیکھیں کہ طالبان تقریباً جو افغانستان کے اندر فورٹی جون کے اگینس لڑ رہی تھی طالبان کے خلاف وہ تقریباً ایک لاکھ بیاسی ہزار اکتر کے قریب جو آرمی اور ایر فورٹ کے سولجر تھی اور اسی طرح ایک لاکھ اٹھارہ ہزار چھے سو تھائیس جو پولیس اور پیرامیلٹری فورسز وہ ساری تھیں جو چہتر ہزار یا پچھتر ہزار طالبان کے اگینس وہ انہوں نے مزہ مت کی اور ریت کی دوار ثابت ہوئیں توتل اگر یہ دونوں آرمی اور ایر فورس پیرامیلٹری فورسز اور پولیس کو ملا کے ٹوٹل کیلکولیشن نکالی جائے تو یہ تین لاکھ چھے سو نینانوے کے قریب یہ ٹوٹل پیرامیلٹری فورسز اور یہ آرمی اور ان کی افغان آرمی نیشنل آرمی اور یہ ایر فورس ملا کے چہتر ہزار طالبان کے سامنے ریت کی دوار ثابت اب جہاں پہ ایک اور بات کرتا جو بڑی مین گہری ہیں جو چھامنییں بڑی قبضے میں ہیں طالبان کے ہیں جہاں پہ تو اس سے بھی اب وہاں کا تو میں نے اسٹی میٹر بھی آپ کو دیا ہے یعنی وہ نیکس ویڈیو میں دوں گے کہ وہاں پہ کتنا اسلاح کتنی گاڑی ہیں کتنے کیا کیا چیزیں ان کے قبضے میں آئے ہیں اور ان میں بڑی بڑی مزار شریف کی جو چھامنی تھی کندوز کی جو چھامنی تھی خرات کی تھی لشکرگاہ کی چھامنی تھی کابل کی تھی گدیز کی تھی کندار کی تھی یہ وہ بڑی چھامنی ہیں جہاں پہ طالبان نے بہت سانی قبضہ کیا تو ناظرین یہ میں آپ کے لیے چھوٹی سی یہ ایک کوشش لے کے آیا تھا انشاءاللہ میرے یوٹیوب چینل محبے وطن کے ساتھ اٹیچ رہیے اس کو لائک کریں شیئر کریں سسکرائب کریں اسی طرح کی مزید مفید ویڈیو آپ کو میرے چینل سے ملتی رہیں گے اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حبیش شکریہ